اور اگر آپ وہاں پر بھی نفرت فیلانے والے نارے لگائیں گے پورے سماج میں ایک طرح کی بھاوناؤں کو بھڑکائیں گے تو وہ تو قانون کے خلاف ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو روکا جانا چاہیے پردرشن کرنے اپنی بات کہنے کا عدیقار سب کو ہے لیکن بھاوناؤں کو بھڑکانے نفرت فیلانے اور سماج کو ویباجت کرنے کی ازازت کسی کو بھی نہیں دی جاسکہ اتنے سارے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں لوگوں کے گھر اجڑے ہیں اور یہ ہتیائیں بھی جو ہوئی ہیں یہ اسی کرم میں سب ہو رہا ہے تو ان سب کے باوجود نکون شرما کو گرفتار نہ کیا جانا جو آزاد ہے وہ میڈیا ہے جو سرکار کے غلط چیزوں کے خلاف آواز اٹھائے اور جنتہ کی آواز کو لوگوں تک پہنچائے وہ میڈیا کا کام ہے اب جو بھک چکا ہے اس کو کیا میڈیا کہیں گے بھاوناوں کو بھڑکانے کے لیے کوشش کرتے ہیں چاہے وہ مولانا ہوں یا پنڈیت ہوں یا کوئی اور ہو یا جو پیسے لے کے جاتے ہوں یا کسی اور وجہ سے جاتے ہوں بہرحال دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بھاوناوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ان کو ایسے لوگوں کو رکا جانا چاہیے بات تب تک ادھوری رہے گی انصاف تب تک نہیں ہوگا جب تک نکون شرما کے خلاف قانونی کاروائی نہ ہو ان کی گرفتاری نہ ہو لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے دیکھئے ایک تو ابھی حال میں جو ادھے پور میں کنیہ لال کا کی ہتیا ہوئی ہے اور خاص طور سے یہ ان حالات میں ہوئی ہے کہ حضرت محمد صاحب کی شان میں جو ہے وہ غلط الفاظ کا استعمال ہوا پچھلے ایک مہینے سے جگہ جگہ پردرشن ہوئے اور نپور شرما کے خلاف کاروائی کرنے کی ڈیمانڈ اور مطالبہ پورے دیش میں ہو رہا ہے اور بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے پردرشن ہوئے تو بجائے اس کے کہ نپور شرما جن کی وجہ سے پورے دیش کا ماحول بگڑ گیا بگڑ رہا ہے ان کو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے وہ آج بھی آزاد گھوم رہی ہیں اور ان کی خلاف کاروائی کی مانگ کرنے والے لوگوں کے گھر اجارے جا رہے ہیں ان کو ان کو دبایا جا رہا ہے ان کو ان کے خلاف یو اے پی اے اور لگائے جا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے ان کو نکال دیا ہے پارٹی سے نکالنا کوئی کاروائی نہیں ہوتی پارٹی کے پروکتہ پد سے ہٹانا کوئی کاروائی نہیں ہوتی پٹکار لگانا الگ بات ہے کیا گریفتاری ہوئی کیا اس اپراد جو ایک مہینہ سے جو ماحول دیش کا خراب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دیش کا سر نیچے جھکا ہے جس کی وجہ سے دیش کو باہر کے دیشوں کی آلوچناؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسے ویکتی کو ابھی تک کیوں بچایا جا رہا ہے ایسے ویکتی کو آخر کیوں گریفتار نہیں کیا جا رہا جبکہ دیش میں بغیر کسی جرم کے لوگوں کو گریفتار کیا گیا دیشتہ سیت الوار کو گریفتار کر لیا گیا زبیر کو گریفتار کر لیا گیا اور ڈی جی پی جو ایکس ڈی جی پی گجرات کے ہیں ان کو گریفتار کر لیا گیا تو آپ یہ جو پیمانہ ہے الگ الگ ایک ویکتی کو بچانے میں پورا تنتر لگا ہوا ہے اور دوسری طرف بغیر کسی جرم کے لوگوں کو ستایا جارہا جی دیکھیں سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیئے ہیں اور سپریم کورٹ نے نوپر شرما کو پورے دیش میں جو حالات بگڑے ہیں اس کے لئے ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس کا ہم اس کی ہم پشتی کرتے ہیں سواگت بھی کرتے ہیں اور جو ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دیش کے سامنے آکے معافی مانگیں تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ معافی مانگیں لیکن معافی مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا معافی ضرور مانگنے چاہیے ان کو لیکن معافی مانگنے سے انیائے نہیں ہوگا انیائے تب ہوگا جب اس اپراد کی سزا ملے ان کو یہ ایک بڑا اپراد ہے جن کی وجہ سے دیش میں اتنا بڑا وبال پیدا ہو گیا ہے نفرت پیدا ہو گئی ہے اور اتنے سارے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں لوگوں کے گھر اجڑے ہیں اور یہ ہتیاں بھی جو ہوئی ہیں یہ اسی اسی کرم میں سب ہو رہا ہے تو ان سب کے باوجود نکر شرما کو گرفتار نہ کیا جانا یہ بہت ہی آشری جنک ہے آخر کیوں ان کو بچائے جانا ہے سر آپ اس ادھے پور ہتیا کرم معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دھارمک بھابنائے بھڑکار ہے لوگوں کی دیکھیں ادھے پور ہتیا کانڈ جو ہوا ہے اس کی سب نے بھرچنا کی ہے مسلمانوں نے خاص طور سے اس کو بتایا ہے کہ یہ غلط ہے اسلام کے خلاف ہے کانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو ازازت نہیں ہونی چاہیے اور جس نے بھی کانون ہاتھ میں لیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس کی آڑ میں جو اب راجنیتی کی جا رہی ہے نفرت فیلائی جا رہی ہے اور اس اپراد کو پورے مسلم سماس سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس اپراد کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مدرسے کی سکشاؤں کے کارن ایسا ہو رہا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فلاں 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 تو یہ جانچ کا وشح ہے کہ کون کون اس میں اب کئی ویڈیوز ایسے بھی آ رہے ہیں کہ جو ہتیا کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کے ایک راجنیتی پارٹی سے سمبند بھی نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ فٹو نظر آ رہے ہیں تو یہ جانچ کا وشح ہے اور جانچ کے اس میں اس پورے معاملے میں جو ویختی یا جو پارٹیاں یا جو ورگ بھی جو بھی لوگ شامل ہیں ان کے خلاف جانچ کے بعد کاروائی ضرور ہونی چاہیے اور اس کی آڑ میں نفرت فیلانا اور کسی کمیونٹی وشح اس کے خلاف ماحول پیدا کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اس کو بھی سرکار کو اور سپریم کورٹ کو اس کا سنگیان لینا چاہیے اب دیکھئے جو لوگ اپنے سوارت کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں مسلمانوں کا سٹینڈ کیا ہے اور اگر وہ اپنی انتر آتما کو بیچ کر اور آگے کے لیے اپنے منصوبے بنا رہے ہیں اور سیوہ کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو بت دیا ہے تو یہ تو ان کا ماملہ ہے ایسے لوگوں کو دیش اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا سر پچھلے پانچ سال میں بہت لوگوں کے ساتھ موپ لینچنگ جیسی کٹنا ہے ہوئی لیکن ان پر کبھی UAP ایسے جیسی مقدمیں نہیں لگائیں سرکار نے لیکن اب اس میں ایسا ایٹی کی بھی چانچ لگاتی ہے UAP کا مقدمہ بھی ترچ کر آیا گیا کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کی حتیہ ہوتی دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں ہتیا چاہے کسی کی بھی ہو کرنے والا کسی دھرم کا ہو کسی پارٹی کا ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیش میں ایک قانون ہے اور وہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور اسی وہ قانون لگنا بھی چاہیے کہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو رہا ہے یہی تو افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک جیسا نظر نہیں آ رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہیں کہیں پر پولیس جو ہے وہ قانون کے مطابق کام کرنے کے بجائے اپنے راج نیتک جو ان کے سنرکشک ہیں ان کے اشاروں پر کام کر رہی ہے یا ان کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے تو ہم پولیس اور ایڈمیسٹریشن کو اور قانون ویوستہ بنائے رکھنا جن کی ذمہ داری ہے ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی کے غلام نہ بنیں وہ ایک آزاد سنستہ کے طور پر اور قانون کے مطابق کاروائی کریں اور کسی کے ایجنڈے پر عمل کرنے والے نہ بنیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دیش میں ایسی گھٹنائے سامنے آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس اور پرشاشن جو ہے وہ آزادی سے کام کرنے کے بجائے کسی کے دباؤں میں کام کر رہا ہے یا کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے سر ممبئی میں دیکھا گیا کہ بارہ تارک تک جو ہے وہ روک دیا گیا جتنے بھی باگی ودا ہے کہ انہیں بارہ تارک کو اپنی بات پیش کرنے لیکن وہیں جب فلو ٹیسٹ کو روکنے کی مانگ کی گئی تو بولا گیا کہ فلو ٹیسٹ نہیں رکھ سکتا کیا ایک طرفہ ڈسیجن آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے طرف سے اب دیکھئے یہ اس میں بہت زیادہ ٹھپڑی کرنا ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مہاراشت میں کیسے سرکار گرائی گئی کیوں گرائی گئی اور کس بھوتے پر گرائی گئی کب سے کوششیں ہو رہی تھیں یہ سب دیش کے سامنے ہیں اور عدالتوں کو بھی اس معاملے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ نشپکس ہو کر کاروائی کریں مین سٹریم میڈیا کی بات ہو رہی تھی تو مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ لگاتار بات اگر اگنی پتکی کی جائے تو اس کے سارے میریٹس گنا رہی تھی بات اگر نکھ نہیں کہا انہوں نے کوئی گالی نہیں دیا اور اب جب مہاراشتر کی بات ہو رہے تو بھی مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بی جے پی کا یہ ایک ماسٹر اسٹروک ہے کس طرح سے دیکھ رہی ہے میڈیا کس طرح سے بتا رہی ہے چیز ہے دیکھیں ایسا جو لوگ کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں اس کو مین سٹریم میڈیا کہہ کر میڈیا شبد کو بدنام نہ کیا جائے وہ لوگ صحیح معنی میں میڈیا ہے ہی نہیں وہ بک چکے ہیں لوگ وہ کسی کے غلام بن چکے ہیں وہ کسی کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ صحیح معنی میں میڈیا کہلانے کے لائک نہیں ہے یعنی جو جو بھی ہے وہ جو بھی اگر وہ کسی پارٹی یا سرکار کے نمائندے بنے ہوئے ہیں یا ان کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں تو یہ میڈیا کا کام نہیں ہے میڈیا تو آپ لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں جو آزاد ہے وہ میڈیا ہے جو سرکار کے غلط چیزوں کے خلاف آواز اٹھائے اور جنتہ کی آواز کو لوگوں تک پہنچائے یہ اس کا وہ میڈیا کا کام ہے اب جو بک چکا ہے اس کو کیا میڈیا کہیں گے آپ جو بک چکا ہے اور جو اسی آواز میں بات کر رہا ہے انہی کے لئے بات کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کبھی نے کبھی شاید ان کا ضمیر جاگے گا اور وہ بھی کبھی اپنے آزادی کی بات سوچیں گے یہ تو ہم نے اپنے شروع کے بیان میں بھی کہا ہے کہ اس میں صرف بیان دینے والے پینلسٹ کو ہی کسوروار نہیں ماننا چاہیے بلکہ اس چینل میں جو جو اینکر ہیں اور اس کو بھی ذمہوار ماننا چاہیے کہ وہ اس ڈیبیٹ کو کس طرح سے لے جاتے ہیں اور کتنا بڑکانے کی وہ کوشش کرتے ہیں یہی بات سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے کہ ان کے خلابی کاروائی ہونی چاہیے لیکن ایسی ڈیبیٹس میں جو ہے مولانا اور مسلمز بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایس طریقے کا ہونا چاہیے آپ کے سنگٹھن دوارا دیکھئے جو بھی بھاوناوں کو بڑکانے کے لیے کوشش کرتے ہیں چاہے وہ مولانا ہوں یا پنڈیت ہوں یا کوئی اور ہو یا جو پیسے لے کے جاتے ہوں یا کسی اور وجہ سے جاتے ہوں بیرال دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بھاوناوں کو بڑکانے کا کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو رکا جانا چاہیے ایک آخری سوال ادھے پور میں جو گھٹنا دیکھنے کو ملی انہوں نے پہلے مار دیا ہتیا کری نرمم ہتیا کے بعد جو ہے ویڈیو بنا کر ڈالا کیا لگتا ہے باقی لوگوں کے لیے بھی ہے کہیں نہ کہیں ایک میسیج چلا گیا کہ بھائی اگر آپ کے دھرم سے کوئی کھلوار کرے تو آپ اس طریقے کی چیزیں کھلے آم کر سکتے ہیں وہ ویڈیو ایک حوصلہ افضائی جیسا تھا نہیں دیکھیں اس طرح کی چیزوں کو وحشی وحشیانہ عمل کہا جائے گا باربرک کہا جائے گا وہ ایک انسان کسی سب سماج میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کوئی جو ہے اس کی کسی بھی وجہ سے اس کا سمرتن نہیں کر سکتا جو ہوا ہے بالکل غلط ہوا ہے اور اسلام کے بھی سکشاوں کے بھی خلاف ہے وہ اسلام بھی جو ہے ان چیزوں کو غلط سمجھتا ہے تو جو ہوا ہے غلط ہوا ہے اب کرنے والے کا نام اگر مسلمانوں جیسا ہے یا اس کا حلیہ مسلمانوں جیسا ہے تو اس سے اسلام اور مسلمانوں پر دوشہ روپن نہیں ہونا چاہیے سر جنتر منتر پر جس طریقے سے کنہیا لال کے لیے وہاں پر بجرنگ دلوالے پردرشن کر رہے تھے پھر لگاتار وہاں پر انہوں نے نارے لگائے کہ گولی مارو ڈیش ڈیش اس طریقے سے تو یہ اس طریقے ایسے ناروک اس طریقے سے دیکھتے کیا ایسے ناروک پر سکنچا نہیں کسنا چاہیے ایسے بولنے والے لوگوں پر کس طریقے کی یو اے پی ہے یا کاروائی نہیں ہونی چاہیے دیکھئے ایک ہتیا ہوئی ہے غلط کام ہوا ہے اس پہ ناراضگی ہم کو بھی ہے اور اگر کوئی سنگٹھن ویروت کرنا چاہتا ہے تو اس کو ویروت کرنے کی آزادی ہونی چاہیے اور وہ ویروت کرنا کوئی غلط نہیں ہے لیکن آپ ویروت کیسے کریں گے اور اگر آپ وہاں پر بھی نفرت فیلانے والے نارے لگائیں گے پورے سماج میں ایک طرح کی بھاوناؤں کو بڑکائیں گے تو وہ تو قانون کے خلاف ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو روکا جانا چاہیے پردرشن کرنے اپنی بات کہنے کا دیکار سب کو ہے لیکن بھاوناؤں کو بڑکانے نفرت فیلانے اور سماج کو ویباجت کرنے کی ازازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی سر جس طریقے سے ادھے پور ہتیا کانڈ ہوا اور مسلم یو وقت سامنے آئے اور انہوں نے ایسی ہتیا کو انجام دیا تو اب جو ہے ان کے پیچھے مسلم سنگٹن اور پاکستانی سنگٹن ایسے ایسے آپ کے خلاف بولا جا رہا ہے اور آپ جیسے ہی جو مسلم لوگ ہیں ان کو دیتے ہیں یہ کہ آخر یہ گھٹنا جو انجام دی ان لوگوں نے کن حالات میں دی کون کون لوگ اس کے پیچھے ہیں کیا کوئی ان کو اکسانے والے ہیں یا کسی سے سنبند ہیں اور اب تو ایسے ویڈیو بھی آ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے ایک پارٹی کے ہلپ سنگٹ مورچا کے لوگوں کے ساتھ فوٹوز آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملنے کی یا پارٹی کا صدش بننے کی کوشش کی ہے تو یہ سب چیزیں سامنے ہیں اب جو پولیس اور جانچ ایجنسیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی باریکی تک جائیں اس کے تار کہاں تک جڑے ہیں کون کون لوگ اس میں شامل ہیں تو ان سب کو جانچ کے بعد سب کو سزا ملنے چاہیے آخری سوال کہ نپو شرما نے جس طریقے سے بیان باجی ایک ٹپنی کری تھی ڈیبیٹ میں بیٹھ کے اس کے بعد سپریم کورٹ اتنے دنوں بعد فٹکار لگاتا ہے مگر فٹکار تو لگا رہا ہے معافی مانگنے کے لیے بھی بولا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہونا چاہیے تھا یا پہلے ہی یہ سب ہو جاتا تو شاید ایسے ہتھیاکان کا انجام بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ ہے سپریم کورٹ میں تو ایک پی آئیل درج کی گئی اور اس میں انہوں نے اپنے خلاف جو اف آئی آر ہے ان سب کو کلپ کرنے کی اپیل کی تھی تو اس پر سپریم کورٹ نے رییکٹ کیا اور اس کو ریجیکٹ کیا اور ان کو ڈانٹ لگائی کہ تمہاری وجہ سے سارا یہ معاول خراب ہوا ہے برحال ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ نے جو جریمار دیئے ہیں وہ پورے دیش کی جنتہ کی بھاوناوں کو ایک طرح سے اس کا ریپریزنٹیشن پریزنٹ کرتے ہیں اس کو لیکن بات تب تک ادھوری رہے گی انصاف تب تک نہیں ہوگا جب تک نپو شرما کے خلاف قانونی کاروائی نہ ہو ان کی گرفتاری نہ ہو لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے سر یہ سب اس پہ یہ تو پورا دیش جاننا چاہتا ہے آپ لوگوں کو اس لیے بلائی کہ ہم سب مل کر جانے کہ آخر کیوں نہیں گرفتاری ہو رہی ابھی ہم نے مولا نے صاحب سے بات کی اور انہوں نے بہت کچھ بتایا آج اس طریقے سے نپو شرما کی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے لیکن سپریم کورٹ دوارا ان کو فٹکار لگی ہے لیکن فٹکار لگانا ہی کافی نہیں ہے اسی کی چلتے یہاں پر ابھی ہم نے لوگوں سے بات کی ان سے بات کی ابھی اور بھی لوگوں سے جانیں گے تب تک دیکھتے یہ جانیت آواز میرے سعیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوجا جامیہ دلی